روف لالا مسکرات لانے والا سکندر صنم جن کو مروں کہتے ہوئے بڑا دکھ سا ہوتا ہے ہمارا پیارا دوست پیارا باپ پیارا شوہر جو اس دنیا سے ہمیں آج چھوڑے ہوئے بھی اتنا ٹائم ہو گیا لیکن زندہ ہے ہمارے دلوں میں اور کہیں بھی غائب نہیں ہے وہ ہمارے پاس ارد گرد ہی گھوم رہا ہے وہ شرارتیں کر رہا ہوگا جو ہمیں نہیں دیکھ رہی ہیں اس کا پیار ہے کلپ کی شکل میں ہمارے پاس ہماری لائبری میں ہمارے گھروں میں ہمارے شاپس میں ہر جگہ موجود ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ موبائل کے صورت میں ہمارے ہاتھوں میں سکندر آج بھی موجود ہے یہ سارا کچھ آج کے میڈیا کا ہے اور میڈیا اتنا فاشٹ ہو گیا کہ ہاتھوں میں ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ ہاتھوں میں بھی ہیں دلوں میں تو اٹھتے ہی تھے اب موبائل کی صورت میں ہاتھوں میں تو آج جو میرے مہمان ہے وہ سکندر سنم کے دونوں بیٹے شہباز سنم اور زویب سنم ہیں ملیے شہباز سنم اور زویب سنم سے اسلام علیکم لالا انگل ایک بات تو بتا ہے ماشاءاللہ آپ نے دو دو کم چائے کا رکھے ہیں آپ اتنی چائے پیتے ہیں کیا تیرے کو لوچہ نجھ رہے ہیں جی بالکل یہ کیا لوچہ ہی ہے یہ لوچہ نہیں ہے یار لوچہ تو میرے شو کا نام ہے اور ہمارے یہاں لوچہ اس کو بولتے ہیں لوچہ 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 میں تو پیتا نہیں ہوں میں چائے نہیں پیتا ہوں کیوں تیرے پیسے نہیں ہوتے کیا بجائے نہیں پیتا عادت نہیں ہے اس میں عادت کی کیا بات ہے میں نے دارو مارو دے دی اگر مجھے عادت لگ گئی میں کسی کی گھر گیا تو مجھے چائے نہیں پلائے گا تو پر پاکستانی کون بولے گا جب تک کوئی نہیں بولے گا جب تک تو مانگے گا نہیں تو بتا میرے وہ عادت سرول ہے میں تو چھوڑتا ہی نہیں ہوں میں تو اس ٹی بیس کے اندر ڈال دو یہ تو پیتا ہی نہیں اس لئے دو کپ ہیں اب یہ میں پی لوں گا کیا کروں آپ دونوں ماشاءاللہ سے میرے یار کے بیٹے ہیں تو وہ ٹینی ہے کیا نام ہے اس کا سمیر سکندر صنم تین بیٹے دو بیٹیاں چار بیٹے نا شویب بھی دو ہیں ارے شویب اصل میں وہ ہوتا ہے مولانا طائب آدمی ہے نا آج کل سعودیہ میں ہماری دعایں اس کے ساتھ ہیں ہمارے سے اچھی جگہ بھی ہے ماشاءاللہ وہ صبح شام دیدار نبی بھی کر رہا ہوگا خابے کا دیدار کر رہا ہوگا یہ کس صورت میں ہوتا ہے پتا ہے جب ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا آپ کے ساتھ تو پھر بندہ ایسی جگہ جاتا ہے جہاں اللہ اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ چار بھائی اور دو بہنیں ہیں دو بہنوں کی کہانی میں تم کو سناتا ہوں زبانی ہم کراچی تہیڈر میں ڈراما کر رہے تھے تو سکندر آیا چھ سات بجے کا ٹیم تا بڑا اُدھاس میں نے کہا کیا وہ سکندر تینجن ہے تیرو لالہ دعا کر تیری بابی ہوسپیٹل میں ہے میرے چار بیٹے ہیں میرے بیٹی ہو جائے میں تو ملنگ بھی ہوں شاہ حاکیق کے تعبید بھی دیتا ہوں تو میں نے بولا بھائی تیرے ایک نہیں دو بیٹی ہوں گے اور وہ قبولیت کی گھڑی کہ سکندر سنم کے گھر میں ماشاءاللہ اس آدھا گھنٹے بعد کول آئی دو بیٹی ہوں گے جڑواں دونوں ایک دعا ہے اور ایک ہرا ہے ایک ہرا دونوں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں ہماری بچیاں اور آپ چاروں بیٹے فرما بردار ہیں اپنے باپ کے نام کو لے کے چل رہے ہو تیٹر کے دنیا میں کیسا لگا آج کے دن میرے شو میں آ تھا بہت اچھا لگا اور آپ نے کہا جیسا کہ آپ ملنگ ہیں تو میرے لئے بھی دعا کریں جل سے جلد میں آئی فون لے لوں ایک یہ تو ملنگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے ایک ٹیٹی لے لے جا لے جتنے آپ ملنگوں آپ ملنگوں اکڑے کا نمبر بھی دیتے ہو ہاں اکڑے کا تیرا دیا ہے تیرا مو ہے آج پانچ آئے گا اردو کا پانچ ایسے ہی ہوتا ہے سیدھا والا الٹا والا الٹا کرو تو دل بن جاتا ہے سیدھا کرو تو پانچ بن جاتا ہے یہ ذہن میں رکھو اب تیرے مو کو الٹا کرو یا سیدھا کرو پانچ کا پانچ ہی دے اچھا مجھے ایک بات بتا ہے اچھا خواتین حضرات سکندر صنم کا یہ بیٹا جو ہے اس میں سکندر کی کافی مشابت ہے چلنا بولنے کا اسٹائل آواز کا بھی کئی کئی شہباز جو ہے وہ اپنی والدہ پہ گیا ہے اسٹائل الگ ہے لیکن یہ اپنے باپ کے نام کی وجہ سے کام کرنے آئے لیکن ان کا اپنا ایک انداز ہے اپنا بولنے کا ایک طریقہ ہے اور اس طریقے اور اس کے انداز کی وجہ سے ماشاءاللہ آپ نے بہت جلدی ترقی کی ذہب بھی ساتھی ہوتا ہے ساتھی ہوتا ہے یہ چھوڑ ہی نہیں رہا کیوں نہیں چھوڑ رہا مطلب کیا ہے کہ تُو کرزہ لیا ہوئے نہیں نہیں بل ساتھ لگا ہو ہے پہمین نے اولاد کو ساتھ لگے چلنا ہے اس کو؟ اس کو میں نے بھی اس کی پوچھلی پکڑے لیا ہے جہاں تو جائے گا تیرے پیچھے پیچھا ہوں گا دیکھ یہ اچھی بات ہوتی ہے بڑا بھائی یہ ہے نا موں سے تُو بڑا لگتا ہے پاکستان سے بھی تیرہ موں بڑا لگتا ہے دیکھو وہی ریکشن آئیں گے خواتین آزرات آج بہت مزا آئے گا میرے دونوں پتیج آئے ہوئے مجھے یہ بتاؤ تم دونوں میں سے شادی کس کس کی ہوئی ہے دونوں کی ہو گئی ہے دونوں کی ہو گئی ہے ہماری تو اس عمر میں شادی کام سوچ بھی نہیں سکتے تو تم لوگوں نے شادیاں کر لیا کئی لڑکیاں بھٹ رہی ہی تھی کہ تم ہی دونوں نے شادی کر لیا میں تو سویا ہوا تھا ابو آئے منیا ارجا تیری شادی ہے صبح میرے سے پہلے شادی ہوئی ہے اس کی نہیں نہیں ہاں اس کی پہلے میرے کو پتا ہے آپ نے کھانا کتنا کھانا کم پڑ گیا تھا بہت ماشاءاللہ سے پکایا بھی تو تم نے ایک ہی دیکھڑا تھا تم دونوں شادی شدو آگے کیا اراد آئے آپ کی نظر میں کوئی میری نظر میں تیروں کو نظریں دکھاتا تو تو کدر بھی ہاتھ ڈال دینا تیروں کو ملیا یہ بہت بڑی بات دونوں کو تیرے تو کچھ نہیں کرsis گنے تو کچھ چیخ نکلے گی چیخ نکلے گی چیخ نکلے چیخ خود گینے چل گوزہ نکلے گے چیخ نکلے گی چل گوزہ نکلے گی چیخ چیخ نکلے گے یہ بچ گیا یہاں پر آمے سے رکے میں مچھر کا سپری عالی کوئی کھائی نہیں سکڑ سیانا باتی کرو چائے لے مرنو چائے پی ماشاءاللہ یہ نہیں وہ رکھتے ہیں آپ نے بولا لو تو پھر یہ لو چاہ لانا اگر ایک بات بتائیں یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ چاہی زیادہ پینے سے بندہ کالا ہو جاتا ہے سنائیں نا کہاں باتیں کہ چاہی زیادہ پینے سے بندہ کالا ہو جاتا ہے صحیح ہے کہ ویسٹرن ڈسکرٹیم کے سارے زندے کی چاہی بھی گزارا کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آسٹریلیا کی تین دودھ پہ گزارا کرتی ہے تو پھر کالا ہو جی کہ یہ کالا اور گھورا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا کرتا ہے سمجھے اب ایک ہی گھر میں تو گھورا ہے یہ کالا ہے تو میں کیا بولوں گی اس میں سکندر کی کوئی مسٹریک ہے یا سکندر کی شرارت ہے یہ گرمیوں میں جل گیا یہ ہے اس کو ضروری تھا یہ پیدا ہونا تیرے کو دنیا میں آنا ضروری تھا میں جب کسی نے بولا تھا کہ تو آنے پیٹ میں میرا دم گھٹ رہا تھا نا اچھا ماشاءاللہ پیٹ میں میرا پیٹ میں درہ دو رہا تھا ٹھے کے کام ٹھے پیٹ میں تیرے کو یہ بننا چاہیے تھا مجھے ایک بات بتاؤ سکندر صنم باپ کیسا تھا بھائی میں کیا باتا ہوں اللہ ابو کے بعد میں لالا انکل ہی رہے میں تو بتا تھی ہی میں بتانا جا ہوں لہا لہا سیجا کے ہاں بتا باپ ماشاءاللہ بہت بہت نائس گھر کے اندر کبھی کبھی سختی بہت زیادہ ہوتی تھی ہنٹر مارتا تھا اس انجوریوں میں بانتا تھا تم لوگ نشا کرتا اور ریبیٹ والا پتٹا تھا ان کے پاس او میں نے دیکھا جنہوں کو کھوپلے بھونگا ہی نہ ہے یہ کھلا چھتا تیری دا اترس کا بھی فوراں ہی نہیں تا یہ لوگ کھلا بھی حدہا ہاں ایک ہی نسکل حدہا تھا ابھی بھولی بھولی بھولے گا ابھی تو کھولے گا ٹائم لے گا جتنے میں بھاگ جاوے کمرے سے بھائی تائم میں نہیں دے گھائی بھرٹی لے تو تمہارے اببو اور ان ایند میں اللہ باگ اببو کو جنند الفردوس مالا مقامتہ فرمیا اور ان ایند میں سب بٹا بھی یہی ہے آخری وقتوں میں آخری وقت میں سب ان ایند میں بھی یہی ہے کیا کسی واجہ سے بٹتے تھے دیکھ وہ شیب کی رسکی لڑائی ہو گئی شیب کیور میری لڑائی ہو گئی کھانے پہ بیٹھے تم لوگ پتا نہیں کیا کوئی اچار پہ گیا کسی ہو گئی میں نے کہا کہ کیا ہے کہ چمچہ چاوال نے کہا ہے میں نے صاف کیا چمچہ میں نے یہی پھیک دیا اس کو اس کو لگیا ہے پھر جو جو پھر کوٹا ہے گلتی تو تیری ہے نا یہاں چمچے سے کام لیتے ہیں چمچہ دوستے بھی تو کیڑا کیا نہیں میرے کو یار کیا 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 کیڑا کیا میں 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 تو یہ بہتے ہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا تو میں ہی کہ یہ ہماری اپنی نیمی جے بھائی آج اسی طرح سے بات ہوگی اس کے باپ کا جو اسٹائل تھا نا جھاڑے 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 جب وہ اس کا اسٹائل حصہ تھا تو وہ میں نے کہا نا آپ سے کہ خواتین حضرات اس میں تھوڑے سکندر والی تھوڑی سی حرارت ہے اور اس میں جو شرارت ہے معصوم بھی وہ تھے کون ابھی چودہ آگس بھی گزید رہا تھا کتنے بچے ہیں اس کے اس کی ماشاءالل ایک بیٹی ہے ایک بیٹی کائی کا معصوم ہے کائی کا معصوم ہے بیٹی ہو گئی ماشوم ہوتے تو یہ بھی نہیں ہوتا میں اس کا واقع بات کرو یہ اگلا ہے مہرتありがとうござیم پاکستانوں میں چودہ آگس پاون ہے دھائی کہتے ہیں یہ ہے کہی ابھی تو باجے پر پابندی تھی اس طفاق ورنہ باجے بہر جگہ لیکھیں آپ چودہ آگست بنایا ہے خوش ہی کتی ہیں ہم لوگ آزاد ہوگئے تھے تو آپ اب بھی آزاد ہوگئے تھے میں بھی کیا پورا پاکستان آزاد ہوا تھا تو میرا کہہ لیکن ہے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا تیرا باپ بھی نہیں پیدا ہوا گئے نہ میں پیدا ہوا ہوں گا یہ آزادی بڑی مشکلوں سے ملی ہے بیٹا تو کیا سمجھتا ہے تیرو کو یہ سیٹ مل گیا رہا رہا ہے تو تو سمجھ رہا ہے جی میں بڑا خوش ہوں آج نا آج خوش ہے پہلی دفعی سیٹ پہ بیٹھاؤں نا بچہ والی فیلنگ آرہی ہے پہلے تو تو اسٹول پہ بیٹھتا ہے نا تو دروازے کے پاہ کھڑا ہوتا ہے جی صاحب جی چائلہ نہیں ہے ماشاءاللہ نیے آدھا دی کی بات ہو رہی ہے لالنکل نا جس طرح کی ہمارے ملک کی سچویشن ہے جو حالات چل رہے ہیں میرا ایسا سوچنا ہے کہ انیس سو سنٹالیس میں جتنی اجرت ہوئی دینا وہ تو ہو گئی دیا اگر اب پوری دنیا آگر ویزا کھول دینا اس سے زیادہ اجرت اب ہوگی بات تو بڑی اکل کی کی ہے قسم خدا کی بات بلکل صحیح ہے جس طرح کے ملک کی حالات اور جس طرح یہ ہوری پیچتگیاں یہ ہمیں اس ملک میں بس دعا ہی کریں اللہ تعالیٰ بس ہم سب پہ رحم کرے تم دونوں بھائے نے رامہ لائن جوائن کی سمیر کس لائن میں جاتلین ہی جہاں ہیں یہ یہ آنے ہی že یہ ہے یہ بھی وجہ پڑھ خراب اس کے باب کا پروانہ میں نے اس کیا ہے میں نے اس کیا ہے میں نے اس کیا ہے کیڑا کیا ہے یہ لوگ میرے کو سوتے میں اٹھا دیتے ہیں میں نے انترین پورٹکاس کی ہے پہلے سکندر کا بچے ہیں جنہوں نے کیڑے کا لفظ استعمال کی ہے خدا کی قسم یہ کیڑا میرے میں بھی ہے خواتین آزاد یہ تو اس کا والد صاحب تیرے ابو ایک بات کرتے تھے اڑے ہم نے امرود لیا ہم نے کھڑا کیڑا نکل کے بھاگا ہم نے کہا ہم نے تمہارے پیسٹے دیا یاد ہے تمہیں تمہارے ابو کا کون سا ڈراما پسند ہے مجھے تو بھائی سب سے زیادہ جو ڈراما پسند ہیں دو ڈراما مجھے کچھ زیادے پسند ہیں ایک تو اس میں سے ایری شپا کے رکھنا جس میں ایرنچی تھی وہ آپ کے لکھاوا ڈراما تھی اور دوسرا سب سے زیادہ جو اچھا لگتے ہیں وہ اید مناؤسا اید مناؤسا جس میں سکندر پہلی ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو لوگ سکندر سنم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ جلدی چلا گیا سکندر جیسا آرٹسٹ میں سمجھتا ہوں اتنا سپارک کریٹیف انسان اس نے جو کام کیا نیا کیا میں تمہارے سامنے تعریف نہیں کر رہا ہوں میرا ایک ٹائم گزرا اس آدمی کے ساتھ پہلا ڈراما میرا کیا اس نے ایدی چھپا کے رکھنا اس نے ہیرو انچی کا رول تھا تو میں اور شکل تو ہٹ ہو چکے تھے شرفو اور تیلی کے حوالے سے تو ہم نے تین نئے آدمیوں کو چانس دیا تھا پروے صدیقی کو دیا تھا خسرے کا رول حنیف راجہ کو دیا تھا قبال کا اور سکندر کو ہیرو انچی کا سکندر پندرہ دن تک ہیرو انچیوں میں بیٹھا رہا اتنا افزف کیا کہ اس کیاریکٹر کو اس نے کیا کیا کمال کیا کہ ہم سیٹ پہ کھڑے اس کو دیکھتے تھے پورا ڈیٹال جو انچوں ہونا ہاں ہم تو یہ دیں گے یہ پینا شروع ہو گیا ہے میرا کال ہے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے اتنی پرفارمس اوریجنل تھی پھر کافی ڈرامے ایک ساتھ کیا ہم لوگ نے باہر سفر کیا تم ہیں ان کے دو ڈرامے میرے بہت پسندی در رہا تجھے کون سے ٹرام ہے ایدی چھپا کر رکھنا بس ایک میرے کو یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ بھی چھپا کر علاوہ بھی تو اتنا تو ابو نے کام کیا ماشاءاللہ وہ بھی میرا ہی لکھاوا تھا اید مناؤدھوم سے وہ بھی میرا ہی لکھاوا تھا اس میں سکندر آخر میں ہوا یہ تھا کہ اس کی ریل سلام میں سکندر سیدھا سیدھا کر رہا تھا شو والے دن اچانک مکرانی کا گیٹ اپ کر کے آ گیا وہ نے کہا رہا یہ کیا کہا علا ہم کو پتا ہے تم سندھی بنایا تو ہم کو پھر یہ کرنا پڑے گا تم سندھی بنے گا تم تو سب کر لیں گا اس کا جو اسٹائل وہ بولنے کا والی شک کو جو مارنے کا اسٹائل جنجے کے مارتا تھا وہ ماشاءاللہ یار اللہ نے اس کو بہت سلایا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ سکندر سنم کی جھوڑی کس کے ساتھ اپنی امی کے علاوہ بھائی میں نے والی بھائی کے ساتھ ہی دیکھی جوڑی میں نے اس کے علاوہ نہیں نہیں ڈراموں میں وہ تو جوڑی کومیڈی اسٹینڈپ نہیں ڈراموں میں سکندر کی ایک ہوتا نہیں کہ یار سکندر اس کے ساتھ میچ لگتا تھا اس کے ساتھ کام کرنے اس کو مزا میں نے تو لال انکل جیسے آپ کو شاکیل انکر کو اور ابو کو آپ جی لوگوں کی جب تیم بنی تھی تینوں کی اور آپ نے جتنے ہٹ پلے دیئے ساتھ میں امار انکل کے سامنے کومپیٹیٹر آپ لوگ ہی تھے ایک طرح ان کا ڈراما ایک طرح آپ لوگوں کا ڈراما تو میرے ساب سے آپ تینوں بیس تھے بھائی تھیری ایڈیٹ بھی کہہ سکتے ہیں تھیری ایڈیٹ بھی کہہ سکتے ہیں سکندر اصل میں ہٹ ہوا تھا ایک ڈراما تھا سید فرغان ایدر صاحب کا وہ تھا گوڈ لک مہین اختر وہاں سے انہوں نے پیروڈی کرنا شروع کی لڑکی رنچو لین کی نہیں نہیں بیبیاں اچھا بیبیاں میں بھی کرتا تھا بیبیاں میں روڈی نہیں تھی تو یہ پیروڈی کا سسٹم سکندر لیا سکندر کے آئی ڈیو کنسیڈے بھی کرنی تھی اس زمانے میں اولے اولے ایک نیا کام جو نیا ٹریٹ دیا سکندر صاحب یہ سپوپ مووی ہوگا پیروڈی پیروڈیز موویز جو بنائی سلمان خان کی تیرے نام اس نے کوپی کی میں نے کافی فلمیں کی منہ بھائی کی شولے کی مقدر کا سکندر کی سکندر کا ہوا یہ تک ہے تیرے نام ہیٹ ہوئی نا تو پانچ فلمیں میرے کو مل گئی اور میرے کو مل گئی پانچ فلمیں میرے پاس علتہ آپ ذکر آیا بھلا پانچ فلموں کرنی ہوں تو قرائے پہ ملی تھی ایسی دن میرے کو ریل دی تھی بھلاڑے کی سیکلیں چلاتا رہتا ہے وہ آیا بھائی علتہ آپ نے بھلا پانچ آپ نے کرنی ہے سکندر کی میں نے کہا میری بات سن اصول بھی یہی ہے سکندر کی موووی ہٹ ہوئی ہے سکندر ہٹ ہوا ہے یہ پانچوں فلمیں سکندر کریں میں اس کے ساتھ ہوں میں اس کو سپورٹ میں کروں گا میرا بھائی ہے وہ پیسے میں یہ لوں گا وہ لوگ سکندر کے باس گئے سکندر کو کسی نے چڑھا دیا اس نے بہت پیسے مانگ لیا سکندر ہلکا آت رکھ اب یہ ایک فلک کا کام ہے چل گیا تو چل گیا پکڑ پھر بھی اس نے اس زمانے میں دولاک روپے پر فلم کے حساب سے اس نے پانچ فلمیں سائن کی اور جس کی پہلی فلم کی تھی میرا خلے اس نے گاڑی بھی دیتی سکندر کو پھر سب سے وعدہ کیا تھا موبائل دینے کا پتہ نہیں ملے نہیں ملے پھر اس آدمی کا ایمان جانے لیکن سکندر کے پیچھے بہت بہناتے ہیں سکندر کو میں جب سے جانتا ہوں بیٹا جب یہ ہم لوگ چڑی میں کھیلا کرتے تھے تو کھیلتا کبھی چڑی میں کبھی کبھی وہ کھیل نہیں پوچھ رہا میں کھیلنے کا کھیل وہ نہیں وہ نہیں کھیلتا بچپن میں ماشا اللہ 65 سالگا ہو گیا جب بچپن میں کھیلا اپنے آپ کو فورا ہی تونے صحیف کر دیا تیرے بال گاہ ہیں تیری عمر نہیں گئی دیکھ نا شہباد ماشا اللہ میری طرح لگایا ہوا بچو بھی سے کرنا پڑتا دیکھیں گے تو بکیں گے دو دو جونیٹ انچارج بیٹھے بات تو ہی رہ گیا ماشا اللہ سے آپ لوگوں نے بڑا شتگل کیا اور ابھی بھی کری رہے جس سے زالہ پیمنٹ مانگو رکھتے ہی نہیں سب ملے رہا میں تمہیں بتاتا ہوں آپ اسٹرگل کرو محنت کرنا آپ کا کا روزی روٹی پیسہ اللہ دیتا ہے بندے کی طاقت نہیں ہے کسی کو کسی کو کوئی پیسہ دے دے یا عزت دے 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 یہ صرف میرے رب کی ہے آپ دونوں بھائیوں کے اسٹرگل کے دور کے کچھ واقعات مجھے شیئر کریں مجھے شیئر کریں اس نے آگاست کیا آپ کے شور سے جو ایک نیجی چینل پر ہم لوگ کرتے تھے میں نے فنکشنل کا آگاست کیا جب ابو انتیکال ہوا تو سمیر فرلڈ میں پہلے سی تا سمیر کو ایک فنکشن مل گیا گلشن تیرا ڈی کے اندر سمیر کو ملے پارٹی کو بول کہ مجھے پیسے نہیں دے سمیر فرلڈ میں تجاریل سمیر نے بات بات کیا سمیر نے بات بات کر لی سمیر نے بات بات کر لی ممتاز پپو ہے ان کا بیٹا آرسلان ہے مجھے بات کر لیں سمیر کو اپنے انتریفلنے تیار ویار کر مجھے پہلے کامیڈین محروم ٹنویر خان سوک بھی آئے وہ شوک کے اندر انہوں نے تارو باروف کرو ملے بھیے پہلے مجھے کروں اس پہنٹر کی انٹریوں کے دنگے ہی گے سمین میں اب دلنا کے ساتھ گیا تپرین مجھے مل کر سامینوں سے زیادہ پسے میں صرف صرف ؟ اس مجھے دام میں ٹھوپوہ گھے کو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کے رہن کھا کے دید ہوں ابھی تو تو ملوں کو رکھا ہوای نا کیا سامنیں کو جنسے کی دیدفن کو ملوں کو رکھا تو کوئی انام ملتا ہو گا نہیں نہیں ملوں کو ملوں کو کساں کو کساں کو انام حضرت دے گا یہ کلاک را کے واپس گھتا ہے نہیں نہیں ملوں کو رکھا ہوں مہت مسلمم ہے ایک بیٹی تیرے کتنے بچے ہیں میری اپس مسلمم مسلمم بیٹی ایک بیٹی ہے، بس ہاتھ روک کے چلو ملک کے حالات بہت ڈینجر ہیں تو جب ملک سیٹ ہو جائے پھر تم لوگ کو بھی گھلی چھوٹی اب کس سے سیٹ ہوگا اب ہم سے سیٹ ہوگا اللہ تعالیٰ کو ایسا لیڈر دے دے پروردگار کہ ہمارا پاکستان جو ہے پھر سے اپنی اس پوزیشن پہ آ جائے کہ ہمارے بینہ کا رضا ہو اور کوئی ملک کسی ملک کا ہم پہ دباؤ نہ ہو ہم ہر چیز میں خود کفیر ہوں اب یہ دیکھنا ہے لالا انکل انڈیا چاند پہ پوچھ گیا اچھی بات ہے بھائی ہم تو مبارک بات بھی دی اب چھتر سال ہو گئے ہمیں بھی ہم دور ملک سادھی آزاد ہوں ہم لوگ انڈیا چاند پہ پوچھ گیا کسی نے پوچھا بھائی انڈیا چاند پہ کیسے پوچھ گیا میں نے ہوسکتا ہے شاید امان داری سے یہ تو ہے ہم بھی تو پچھتر چھتر سالوں سے چاند پہ یہ نا ہم کیسے چاند پہ ہیں چاند پہ بھی نا بجلی ہے نا پانی ہے نا گے سے یہاں پہ بھی نہیں ہے ہاں کیا بات کی ہے اببہ کے فالتو ٹیم میں جو اببہ کے سکریپ پڑھ رہے گیا یہ ساری باتیں کسی زمانے میں لیکن یہ حقیقت ہے یہ علمیہ یہ بات حقیقت ہے مجھے کسی نے بتایا ایک گھر جو ہے ہی سالوں سے بند ہے ہر میں نے پھلا بجلے کا پندرہ آزار امدبہ آیا پندرہ آزار چھیک کے روڑ میں آگیا میں لائن چھوڑوں میں گھر ہی نہیں پھلا میرے کو پندرہ آزار کا خالی کا گا کیا میں بتاؤں تیروں کو یار اس کو آپ سمجھیں یہ بہت ادھار لوگوں سے کھاتا ہے بہت ادھار لوگوں سے کھاتا ہے میں نے سمجھے تو اتنا لوگوں سے ادھار لے کیوں کھائیتا ہے میں لوگوں سے ادھار اس لیے کھاتا ہوں کہ دکاندار بھی میرے جینے کی دعائیں مانتے ہیں یہ اچھی بات ہے پہتے نہیں اگل کو اللہ نہ کرے کچھ ہو تو ہمارے پیسے نہیں ڈھوڑا یہی نا یہی نا اسی لیے اللہ تعالیٰ جیسے مثال کے طور پر ہمارا ملک کسی سے کردہ لیتا ہے سب یہ گھر کو پاکستان اللہ بچا کے رکھنا ہے یہی نا اچھا آپ کے اببہ بڑے سوریل آدمی وہ سوریل آدمی تھا ماشاءاللہ سے سکندر صنم کیا بات ہے سکندر صنم آپ دونوں میں سوریلہ کون ہے بھئی یہ اچھا گاتا ہے سوریلہ تو نیت گوریل آئے ہاں؟ کونسا گوریل آئے وہ فیلموں میں تو گوریل آئے ہاں فیلموں والا گوریل آئے مو بنا بنا ہاں ہاں تھی تو گوریلہ میں سے لگ بھی رہا تو پہر کو لگتا ہوگا کسی وقت تو کوئی پیروڈی اچھی سی مجھے اپنی سکندر کی سنا دو ایک ہستا ہی سنا دو کوئیسا بھی سنا دو کوئی بھی جو سکندر کی یاد کو تازہ کر دے وہ ہے مشوری سن لڑے کی تجھ پہ دل آ گیا دل آ گیا کیا کرے کیل اپنن لے جاؤں ماں نوڑا گھوماؤں چل تجھ کو میں شوپنگ کراؤں تو لڑکی رنچو لین کی یہ بھڑڈا کھا رہا ہے درکا ماشااللہ ماشااللہ کہیں جلک تو آئی جاتی ہے اس کی اولاد ہو آپ کے پائپ لین میں کونس اشیو چلنے آپ لوگ پائپ لینز کہتے ہیں بیڑا تو اس وقت ڈیفنس میں بیڑھا ہوا تو کہنے کا مقصد ہے کون سے آنے والے آپ لوگ کے کوئی پروگرام ہیں یا کوئی شوز ہیں یا کوئی ڈرامے ہیں انشاءاللہ اگلے مہینے ایک ڈراما ہے اسٹیو ڈراما ہے یونس محمد بھائی کا تو وہ لائن اپ ہے اور اس کے علاوہ ایک میرے نیجی چلنے کا سٹکوم کیا بارہ کشت ہوگا تو اب دیکھو کب ہو نہیں ہو رہتا ہے ڈیجیٹل آستانہ کے نام سے من ٹیو پہ کیا ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ نئے آرٹسٹ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ شروع شروع میں بڑے مسائل ہوتے ہیں بے شک پرابلم ہوتے ہیں نا اگر آج آپ کے ابو زندہ ہوتے تو خیر کوئی بھی اس نہ وہ نہیں کرتا آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا اس فیلڈ میں جو آپ کہیں کہ یہ شخص ہمارے ساتھ لائل آنگل اسٹریکل ٹائم جیسا تھا وہ گزر گیا اور بات ایسا بھی ہوں آرٹس کونسل میں بڑے ساتھ واقعات ہوئے ہیں شروع شروع کی دنوں میں آرٹس کونسل ایک دفعہ روکے بھی گیا تھا ایک پوروڑی ڈائریکٹر پروڈیسر پتنے پروڈیسر دیا اللہ انہیں جنل نصیب کرے انتیکال ہو گیا ان کا بارال تو سپورٹ کی جاں تک بات رہی تو بھائی اسٹیج پہ آپ نے ایک کریکٹر کروایا تھا آپ خود بتائیں گے میں نے کیسا کیا تھا مونڈا بیگڑی جائے اندر جو آرٹس کونسل آمامی تھرٹر پیسٹیویل میں ہم نے کیا تھا بہت اچھا کیا تھا تم نے اور وہ ڈراما میں ابھی میری بادشید چل رہے یہ دو بھائی لے کے جا رہا ہوں میمنی میں ہوگا صحیح میں پکا ہوں اس میں آپ انشاءاللہ بھی ہو کے پکا یہ تیرو یہ بھی اپنے ساتھ چاہے گا اچھا 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 شباز مجھے یہ بتاؤ کہ سکندر کے حوالے سے گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ رہی آپ لوگوں سپورٹ رہی ہم دونوں کو گورنر صاحب کی طرف سے دونوں بھائیوں کو دونوں بھائیوں کو اور گورنمنٹ صاحب کی طرف سے پانچ لاک رو بھائی ملے اچھا گورنمنٹ نے اور کچھ کیا نہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ہاں بھی ریسینڈلی کورنگی کیریہ کے اندر ابو کے نام سے ایک پارک بنایا ہے سکندر صاحب پارک میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ بلکل پارک کے سامنے میری بہن کا گھر ہے تو دیکھا مجھا بڑی خوش ہوئی کہ سکندر کے نام کا ایک پارک ہمارے آرٹسٹ کے نام کی کوئی چیز بنتی ہے تو ایک دل خوش ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کی زندگی میں بن جائے تو کیا بات ہے میرے نام کا پارک ہے ہے کا نہیں سامنے ہی گھردہ سکندر کا سامنے ہی گھردہ سامنے پارک کا پھر وہ تو سکندر اپنے بچوں کو بھی کہہ سکتا ہے کسی بہن ہے جاؤ میرے پارک میں گھوم کے ہوں پاچ مینٹ میں روپ تو میں بیش میں ملک 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 میں ایک قرار ملک گورنمنٹ نے اتنا بڑا پارک اپو کے نام پہ کر دیا جب بچپن میں ہم لوگ چھوڑھے دے نا بہت پورانا تازیہ بند ہے تمہارے آج سے نہیں بڑھا مہاری اگر ہم بہت پورانا سکندر گھر میں کتنا وقت گزارتا تھا مجھے ذرا یہ بتا دو جب کام نہیں ہوتا تھا تو گھر میں ہوتا تھا اور جب کام ہوتا تھا تو ہم نظری نہیں آتے تھے مانیل نے کوئی اینک پھینے لے دا جب گھر میں ہو تو بولو بھئی چلو بھئر ہی نکلیں کبھی بھی پھرکی گھوم گئی نہیں تو وہ گیا کام مارک سکندر کے انداز سے کھنا جیسے لگ رہا پتھارے پہ بیٹھا ہوئے اچھا ایک بار پھرکی گھوم گئی نہیں تو آپ ایک دیکھ لو نہیں نہیں لیلہ لگا جاہر بات آپ بھی ایک ماشاءاللہ آٹسٹ میں بڑے لیجنڈ ہے آپ کوئی بتائیں کہ آٹسٹ کی لائف کتنے ٹف ہوتی ہے آپ جاہر باتے گھر میں ٹائم کم دیتے ہیں عوام میں آپ زیادہ ٹائم دیتے ہیں نہیں واقعی ہے سکندر مصروف آٹسٹ تھا اور اپنے پیک کے دور میں اللہ کا پاس چلا گیا وہ کیونکہ جتنا آپ اور ہم کسی کو پسند کرتے ہیں اتنا اوپر والا بھی اس کو پسند کرتے ہیں بلہ لگ ایک بات سمجھ نہیں آتی مجھے ہمیں تو سامنے پڑی ہوئی چیز بھی ہے نا اکثر کبھی بعض دفع نظر نہیں آتی تو یہ لوگوں کو ان لے سچا پیار کیسے مل جاتے ہیں ان لے؟ لوگوں کو سچا پیار کیسے مل جاتے ہیں تو سچے پیار کی بات کرتا ہے سچا پیار تو ایسا ہے کہ چار بچے لے کے آدمی پڑو سی ملک بھی چل گئے ہاں نا پیار وہ چار بچے کسی سے کسی سے ہو گیا سچا پیار یہ کونسی یار منتق ہے میری یہ سمجھ نہیں لپوسا سچن تو نے دیکھا اس کو روٹی دیکھی لے لے اس کو دیکھا میں نے تصور نہیں ایسا نہیں لگتا کہ چھے مہینے پھیڑ بھر کے روٹی کھائی یہ صحیح ہو گیا اس کا ہو بھی تھا تم میں اس کو دیکھتا ہوں لپوسا سچن کو سمیر کو دیکھ لیا تھا مجھے وہ یاد آجاتا سمیر بہت کمزور ہے سمیر کو کچھ کھانا وانا کھلاو ہے کب تک مٹی کھاتا رہے گا سمیر اپنا امی ڈال دیتی ہے کبھی کبھی اس کو کھانا دیتی تھی کبھی کبھی ایسے کبھی کبھی تو زیادہ تو کھا دے تو اندر سے تگڑا لگتا ہے میرو میں بھوت کھا دوں ماشاءاللہ یہ ہے یہ زلیل بھی بہت کرواتا ہے مجھے ہر جگہ زلیل کرواتا ہے ابھی بیچ میں بزر شٹوپ ہے ہم لوگ کھڑے ہوئے لڑکی بزر شٹوپ ہے اس کو جا کے بلدے کیا تم مجھ سے شادی کروگی لڑکی نے کہا میں اس شخص سے شادی کروں جس کا بہت ہونچا بزنیس ہوگا بلدہ مجھ سے کر لے میرا کٹی پاڑی پر چپس کٹھی ہے میں بلدہ اتنا ہونچا بھی بزنیسی بولا تھا پھر اس نے اسی بزر شٹوپ اس نے بھی لڑکی کو شڑا لڑکی نے ہلانا دی تو گیا والا ہے یہ دیکھ تیرے بھائی کو پانچ بجے کا ٹیم دیکھے گئی ہے مطلب پانچ بجے کا ٹیم دیکھے گئی ہے یہ کون سا پانچ بجے ہوتا ہے پانچ بجے ہوتا ہے پانچ بجے کا مطلب یہ ہوتا ہے تم لوگوں میں نہیں ٹیم بتا سکتا مجھے تھوڑا یہ ہوتا ہے آج اسی طرح بچتے ہیں اور یہ پانچ جب پڑھتے ہیں نا تو پھر آٹومیڈکلی بج جانا شروع ہو جاتے ہیں آچہ تم لوگ ابھی تک کتنی جگہوں پہ کام کر چکے ہیں مجھے تھوڑا یہ بتاؤ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں بھی پاکستان سے باہر تمہیں نے کئی پرفارم نہیں کیا پر یہ کہ کراچی سے بار کیا ایدراوات کیا ہے لاہور کیا ہے اللہ نے گی دے تو آپ کا اس کا بھی سب بھی کر کے آیا تھا ماشاءاللہ یہ تنی جگہ تو نے کہا باتروم میں کرتا ہے یا تو نے بھی کیا جگہ جگہ تھوڑا تھوڑا کر لیتا ہوں ہر جگہ کھا گا بھلا تو چاہتا ہے تیرا باتروم ہو ادھر بھی کر لیا ادھر بھی کر لیا تھوڑا تھوڑا کر لیا تو آپ کو کہاں کی آوڈینس دونوں کو مزیدار لگی یہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کراچی میں نے تو صرف کراچی پہ دو پلے کیے بھی تک اور باقی آپ کے ساتھ کیا جو آپ نے مجھے ٹی وی پہ جو لے کیا ہے فرس ٹیم جو میں نے کام کیا تو تم نے ڈائرہ کی ٹی وی کیا میرے کو پتا ہو تم میں منع کر دے اس نے کیا ڈائرہ کی ٹی وی سمیر ہو گئی ٹی وی اللہ سمیر ہو گئی بلہ آپ اس کو جلد سے دیار کرے اللہ ٹی وی ہو گئی ہے اب تو ہو گیا اس کا کورس ایک مینہ رہ گیا اس کا پورا جس جگہ بھی آپ نے ڈرامے کیے جس شہر میں کیے لاہور آپ نے کوئٹہ میں کیوں یا ہیدر آباد میں کیوں دوسری جگہ پہ سکندر کے حوالے سے آپ کو ریسپونس کیا بہت اچھا ریسپونس بلا میں کوئٹہ ہم لوگ سبھی ہم لوگ گئے تھے شو کرنے کے لیے بیچ میں تو ایبادار ہم لوگ شوپنگ کر رہے تھے تو شبیر بٹی بھی ہمارے ساتھ ہو شبیر بٹی وہی نا جو خراتے لیتا ہے تم کسی خراتے اس کی شریح میں ملتے ہیں تو کون چھوڑے گا فریقی شوپنگ ہے خراتے خراتے پانچوے مالے پہ اگر رہتا ہونا پہلے مالے والا بھی اس کی خراتے سوڑی ہے اس کی خراتے سے خترنا ہے وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے یار کوئی عجیب خراتے بہت خراتے لیتا ہے شبیر بٹی اللہ معاف کرے باتیں کرتا ہے خراتے یہ لوگ کرتے ہیں غراڈے میں باتیں کرتے حقاور نہیں ہوتی بہتا وہ بیچارہ اصل میں ہے تم انتے آرٹسٹ بہت سے پیٹ کتنا بڑا دے گا تم نے پیڈے پیٹ آتا پھر کیا آتا ہے پیڈ بھی اس کا خالی آتا ہے خالی کیوں کچھ کے مل جائے آجہ اللہ سے کسی نے کتنے سالوں سے تو اپنے جوتیں نہیں دے گئے بیچارے وہی جوتہ دیکھتا جو پڑھتا ہے اس کو آپ کو سب سے زیادہ مزا کس کے ساتھ کام کرنے میں آتا ہے یار یہ مجھے کھلی چھوٹ دیتا ہے بولنے کا محقہ دیتا ہے مجھے اس کے ساتھ کام کرنے کا جیسے اکثر آرٹس منع کر دیتے ہیں کہ یار یہ نہ بولنا بھائی یہ نہیں بولنا تو ایسا کوئی آرٹس جس نے کھلی چھوٹ دیئے بھائی ایک تو آپ ہے کیونکہ آپ کے ساتھ آرٹس کونس کے علاوہ ہم لوگوں نے بار پرائیوٹ شوز بھی کیے جیسے کراچی کلب میں ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا اور ایک شادی کے اندر ہم لوگوں نے ڈراما کیا تھا تو ایک تو آپ ہو گئے اور ایک پرویز انکل پرویز زندی ان کے جتنے ہی میں نے پلے کیا ان کی طرف سے ہی مجھے بڑی چھوٹ ہوتی اور بھائی جو کرنا آپ کرو تو اس سے کیا لعلنگا نئے آٹسٹوں کا بھی حسنے بلند ہو جاتے ہیں کیا رہا ایک سینئر جب اتنی وہ کر رہا ہے ہمیں چھوٹ دے رہا ہے تم کو اچھا کام کر کے پبلک کو نہ دکھائیں آپ کے دل میں ہے کوئی اچھا کام کرنے کی یا ساری زندگی مطلب آپ نے دوسرا ہی کام کر رہا ہے دوسروں کا کرنا ہے دوسروں کا کام کرتے ہیں یہ کرتا ہے آپ نے باپ کی بات ہی کرتا ہے نا تو اس کی بھی راست ہے یہ کر سکتا ہے آپ سمجھے اس بات کو آپ نے کہا کہ آپ کی باپ کی بات آپ کر سکتے ہیں میں نام نہیں لوگا ایک کامیٹین نے آپ بہت اکشید ہے لیکن ان کو جانتے ہیں ایک فنکشن میں ہم لوگ گئے ٹھیکی نا ان سے پہلے میری انٹری تھی میں انٹری سمردہ سو گئے کہ یہ ہوترا جب میں جونید میمن برسا چلتا تھا تو میں ہوترا میں پیسے لینا لگ گیا جونید میمن باہر چلا گیا جونید میمن سے وہ آٹھے زمانہ کہہ رہا ہے کہ کہ شہباز کو بل کب تک اپنے باپ کی باتیں کرے گا کچھ نیا بھی کرے تو میں نے جونید میمن بلیا تجھے بھی دوست کو بولنا تھا کہ کب تک تم سکنڈر بے کی باتیں کر رہے ہیں کچھ اپنی بھی کر لو مجھے بڑھا مو پہ نہیں بولتا ہے کون ہے مو پہ نام نہیں لوگا ملال انکل کیا تیرا وزو ٹوٹی آگا اور مصروفیت کیا کیا ہے آج کل ملال انکل ہم نے اپنا ڈیرا سوشل میڈیا پہ جمال لیا آپ کی طرح میرے کو اتنا بولا لوگوں نے کہ یار آئی یوٹیوب کیا آجا ہوں بول لیڈا ہے آپ لیڈا ہے بول لیڈا ہے اصل ویڈا نہیں ملی نا ویڈا نہیں ملی تو یہ ٹرک اس کیا رکھا ہے اسی میں آجاتے ہیں آرے یہ وہ ٹرک نہیں ہے یہ شو پیس ہے اچھا بہا ہے شو پیس ہے لال انکل اب یہ بتا ہے ایک نیجی چل پہ ایک شو آتا ہے تماشا تماشا آپ بھی اس شو کا حصہ رہے چکے ہیں سیزن بن کا تو یہ جو چوبیس گھنٹے وہاں رہنا ہوتے ہیں یا آپ رات کو عبداللہ کو لینے آیا تھا گاڑی پہ آپ گھر جا کے سو جاتے تھے شا بہا ہے مجھے دیسے لگتا تھا کہ صبح فریش اتنا ہوتے تھے تماشا سیزن ون ہو یا ٹو ہو تماشا کے اندر آپ کو رہنا پڑتا ہے جیسے پڑوسی ملک میں بیگ بوس ہم سوتے بھی وہیں تھے ہم کھاتے بھی وہیں تھے اور ہم باتھروم میں بھی وہیں جاتے تھے تیرے کو اس لئے بتا رہا ہوں تیرا اس سے ذرا ریلیٹیٹ کھاؤں ہے لڑائیاں ہوتی ہیں چودہ کنٹسٹر ہوتے ہیں سب کا دماغ لگتا ہے سب کا مزاج لگے طبیعتیں لگیں کوئی کھانے کبھی راشن نہیں میں جب بنا وزیر تو راشن ختم ہو گیا سب میرے خلاف ہو گئے تو میں نے کہا تم لوگ تو لکھ رہے تھے اور مجھے ہی بول رہے آپ کو لکھوا رہا ہے جی میرے لئے پٹر پنیر میرے لئے وہ لکھو ہمارے لئے وہ لکھو جو مہن چیز ہے آٹا دال چاوال وہ بھول گئے میں پس گیا پھر میں نے ان کو ڈبروٹی انڈو پر چلایا آپ نے اکنی بھی تو بنا کے کھلائی تھی ہمارے پر وہ اکنی اس لئے کہ میں نے ذکر کیا تو انہوں کو بادشاہ نے کہا ایک دن بھولا لو ابھی سیزن ٹو چل رہا ہے آپ کو کسا لگ رہے سیزن ٹو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا اور اس میں ہمارا جو ایک اٹھش بھی ہے دانش سارے اٹھش ہمارے اچھ ہیں دانش دانش کی جو پرفونمس ہے جس طرح دانش ٹاسک جیت رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کرا کہ دانش جیت جائے وینر کی لسٹ میں جا سکتا ہے جیتے وینر ہوں گے فائنل اسٹ میں آپ مجھے اپنا تماشای کا واقعہ باتا ہے جس میں وہ گھرام ہوئے تھا آپ کو کلی بھی بڑا وائرل ہوا تھا کیونکہ انار کلی کے دربار میں اس کا ہے اگور پاشا کے دربار میں آئی ہے میرے گھر والوں کو بھی بتایا کہ صبح جب یہ اٹھتا ہے تو اس کو تنگ نہیں کرو میں نے آج بھی معافی مانگی پھر بھی کہ میرے سے غلط ہی ہو گئی تو میرے کچھ لوگ کٹ گئے میری ووٹنگ لائن پیسر پڑا اس کا تو میں نے کہا میں ناشتہ کہ ٹیبل پر میرے سے کبھی بھی نہیں کرنا کیونکہ میں اٹھون میرے کونہ گھنٹہ چاہیے ہوتا تھا میں اٹھتا تھا بستہ سٹ کرتا تھا اپنا واشروم جاتا تھا نہاتا تھا داری بناتا تھا سب کچھ کرنے کے بعد ناشتہ کرتا اس کے بعد بات کرو اس نے مجھے ناشتے کی ٹیبل پر کہا رات کو ڈبروٹیاں چھپا دیں صبح مجھے کہا کہ مجھے رات کو روٹی نہیں ملی ابھی آپ کی اجازت ہے تو میں خیر ہو میں نے بات کو دھر گزر کیا جو ہونا تھا تو ایک غصہ آگیا تھا تو وہ اوریجنل تھا کوئی ڈراما نہیں تھا تو یہ غصہ آیا کہاں سے تھا رنچو لین سے کس پہ آیا تھا اس پہ آناج لے کے آتا ہے تیرے جیسے کے لئے غانس بوسی سے میں آتی ہے تو میں ریال غصے میں آگیا میں نے کہا بھئی آپ کو ناشتہ کرنا ہے آپ کو وہ عادی دے رہا ہے نا آپ بولیں گے تو میں ناشتہ کرنا کیوں میں بولوں میں کہ مجھ کو منا تھوڑی کروں گا اس پہ ضد بیس ہو گئے لڑکی بہت اچھی ہیں وہ امیرہ وہ شو بھی اچھا تھا ماشاءاللہ سے لیکن اس وجہ سے لڑائی کی وجہ سے تو جانتی نہیں ہے میرے کو میں رہو فلادہ ہوں غصہ ظاہر آدمی کو کہ یہ مجھے انساب نہیں ملے تو اکبر بھاشا کہاں دربار میں آئیے تو وہ میں نے اپنے اسٹائل میں بول دیا وہ بڑا وائرل ہوئی بہت وائرل ہوئی کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ریال ہوتا ہے سارا اس گھر کے اندر آپ کو غصے پہ کنٹرول کرنا آپ کو بہت سی ایسی چیزیں جو آپ برداشت کرنے آپ کو ایسا زچ کر دیں گے ایسا آپ کو وہ کر دیں گے دماغ خراب کہ آپ دم غصے میں آ جائیں گے تو بندہ پھر کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے موہ سے نکلی جاتا ہے کیونکہ بظایر تو میں ایسا ہوں نہیں آپ سب کو پتا ہے میرے گھر والوں کو بھی پتا ہے ایسا نہیں ہوں اچھا آپ لوگ کے ساتھ میں کھیلتا ہوں ریپٹ فائر ٹھیک ہے گمارنے والے ریپٹ فائر سوال جواب ہوتے ہیں اچھا سوال جواب فائر فائر ہوئی ہوتی گمارے بھوڑنے والے کے پاس زیادہ کھڑا رہے تھا ہی پہلے ہی سیوال ہسپریل میں سرجن تھا بھائی سیوال سے دکھے مار کے نکال دیا میں نے پوچھا بھائی اتنا ڈاکٹر تھا تم نے دکھے مار کے کوئی نکال دیا جائل کا پلیا سلٹی سکین کی مشین میں سالن کرم کر رہا تھا یہ بھی اتنا جائل اپنے چھوٹی بیٹی کی چھتی سر پر پین کے آ گیا گلیما کے چلا رہا ہے اس پیٹل میں نہ گیا کولڈرنگ والے کی دکان پر چلا گیا اس کو بولا یار ایک پیپسی کھولو ایک سیوناپ کھولو ایک دیو کھولو اپنے چھوٹی لگتی دور کیا ہے اپنا نے بتا رہا دوبائی چلا گیا چھچوٹے کھانے لگ گیا میں نے دوبائی میں آیا تو چھچوٹے کیوں کھا رہا ہے میں نے کتے کی ویزے پایا ہوں بہت بہت پرانا ہے یہ گلتی ہو گئی تھی میرے سے تیرے اپنے ہاتھ بھی یہ واقع ہو گیا جب میرے گر پر ایک دن آیا تو میں نے اس کو بوتل کھول کے جاگ نکلی اس کو واپیس لے جا اس کو میرے کی کا دھوڑا پڑ ہم لوگ تو خیر ایٹے ٹائم کرا کرتے تھے نا وہ تو جھگتے میں اور امبر آلوٹریم میں باقاعدہ آڈینس میں شرطیں لگتی تھی بیس بیس آدمیوں میں کیا آج سکندر جیتے گا آج شکل جیتے گا آج لالا جیتے گا کھانے کی دعوت ہوتی تھی ڈرامے کے بعد لسپلہ پر لوگ دعوت تو ہمیں باہر میمن پکڑ لیتے تھے آڈینس اے لالا بھائی رہ گئے میں نے آج سکندر ہے بھی ہو گئے دیکھو ہماری ہے اب یہ کل تم نے ہے نا سکندر کو پکڑنا ہے پھر دوسرے دن میں کروں پھر وہ جیت جائے گا آج ہم جیت کہا جیے کھلائے گا کماریا کھلائے گا تو یہ اس طرح ہوتا تھا اور آڈینس آپ لوگ تو خیر بہت چھوٹے تھے اس زمانے میں ہزار دو دو ہزار روپے کی ٹکیٹ ملتی نہیں تھی بلاک ہوتی تھی اور ڈرامے کا مزہ آتا تھا تین تین ڈرامے ہوتے تھے اومر بھائی کا ڈراما لیاکت بھائی کا ڈراما میرا سکندر کا شکل کا ڈراما مطلب یہ لے نو نا کاراچی آٹوٹریم آمبر تینوں جگہ ڈرامے ہوتے تھے تینوں ہی ماشاء اللہ چھو تو ریپٹ پائر ہے بہت اچھا دور اور اس ہی دور میں تم لوگ پیدا ہو گیا ہاتھ کے دور میں تُو پیدا ہو تکو بہت تینشن تینشن تو بھی بیتے کو بال جا رہا تینشن وہ پیسہ رہا ہے بیٹا پیچھے سی نیزد پیچھے سے kept پیسا ہے آگے سے گھنجا ہوتے تو آگے سے پیسہ رہتا ہے پیچھے سے گھنجا ہوتے ہیں پر پیچھے سے NP کیا جا رہا جا رہا ہے تو پستا پیچھے سے کچھ اور ہی جا رہا ہے تو پھر آپ بھی جویسےольше متے اچھا ہے یہ پیچھے گھو تمہارا وہ ایک ڈراما تھا اید مناؤ ساتھ ساتھ اید کا دن گنجا ہو کے آیا تھا یاد ہے اس ڈرامے کے گنجا ہو کے آیا نا اید مل کے میں نے اس کو ٹاپلی ماری ہیا ہوگا پڑاپ کر کر اس کو ایکشان آتا تھا نا ایسے کر گیا مارا کیوں ڈے کہتا ہے تو اید کا دن گنجا ہوگا نہیں نہیں آمدیک کیسا چینج کرتا ہوں وہ لوٹا باندھ کے آتے تھے پرار چکوکا نوار کے یار کیا کھمال کا مزہ آتا تھا ایک دوسرے راہما بھی کھلاس کر راہما وہ آ کے کہتا تھا کہتا ہے روٹی وہ دیتا تھا تھا تو کہتا تھا سکندر روٹی اکڑ رہی ہے تو میں کہتا تھا روٹی اکڑ رہی ہے روٹی بدماجے تو وہ سورا اٹھے ٹائم ہوتے تھے راہما وہ دور الٰگ ریپٹ فیر میں یہ ہے آپ بتائیں گے حلف نام علے کے حلف نام علے کے حلف نام علے کے جو بولیں گے سچ بولیں گے صحیح سج کے علاوہ آپ کچھ نہیں بولیں گے آپ کا فیوریٹ ایکٹر یا کومیڈین جو بھی ہے حلف کس پہ اس پہ لے لے اس پہ لے لے تاکہ یہ تیرے ہاتھ میں آ جائے ہلا دیں گے چلے جائیں گے حلف اس میں حلف نہیں لیتے بیٹا اس میں بٹھائی لیتے گول ہی کھا دے چل بسم اللہ بسم اللہ کھول توفی بہت بڑی ہے لہلانگل سب تم دوسے ہی کھانی ہے نا بیٹا یہ دو توفیاں لے کے کان میں ڈال لے کیسا سوڑا ہے ایدر آباد کی بس میں یہی دویا کر رہے ہو تھے بیٹا بیٹا یا اللہ کوئی توفی بھل آبیت اچھا ہے توفی اس سے مانگ رہے ہو تھے باکہ تک یا تمہاری توفیاں چیک کر رہا ہوں یہ چیک کرنے والے لوگ ہیں ساودیا میں دوبئی میں جو ہوتی ہے نا دکانے چیک کی الگ پڑی بھی ہوتی ہیں توفیاں ایسے آج میں وہیں گھوم رہے ہو تھے ادھر آنکھ ہو رہے ہیں یہ رہ گا یہاں آگے بولدے میں نے بہتر کتی شروع شروع پہنے کے رہے ہو پانیس نے پانیس کے رہے ہو اب یہ گھر جا کے پاس ساک پو کیا بولے گا یہ ویلی ٹوپی کھائیے میں نے یہ ویلی ٹوپی کھائیے میں نے یہ ویلی ٹوپی کھائیے چلالا لگل ابھی آپ نے بولا وہ جو ساودیا کا آپ نے بولا ٹوپی آپ نے کتی دفا چوری کیے ہاں سے بچے تینی دفا ساودیا کیا ہوں بھر کے لیا ہے ہاں سے وہ چھہے چک کرتا رہے تھا ویلی ٹوپی کھائے چھہا ہوں پیستے والے کے پاس پیستے والے کے پاس یہ کونسی کھائے چھہا ہوں یہ کسی دوسری 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 نیسی سے آخر میں آپ پھر وہ دکے دے گا چلال اچھا ہونا پھر آپ نے طریقہ بتائی دے تو تو شیب کو فون کر کے بول دوں گا ہاں چھے اور تو لگے رہے گا شیب تو لائے گا زائر ہے کپڑے بھی تونے پینے گا دل چاہتا ہے کہ اید پیسی مٹھائیاں کھاؤں کپڑے بھی دیوارے مہربان سے شر اٹھا کے لائے ہوں کہاں سے دیوارے مہربان کپڑے ہی ہنگ رہے چلے اچھے لگ رہی تھی میں نے اچھے لگ رہی تھی میں نے آگے پچھے پہلے دیکھا کہ کوئی دیکھتا نہیں رہا وہاں پہلی میں تو چیک کر رہا تھا کہ آتی ہے کہ نہیں آتی اسی طرح شوپنگ کر رہا ہے میری ٹی شیٹ پھٹے لی تھی مینے وہ ہوتا رہی پہلے دیکھا آگے پچھے پچھے بس آپ رہی پرچھے آپ نے اوپشن ہوں گے اوپشن یہ تین ہی ہے تین ہمیں فیوریٹ بتانے آپ نے نمبر بان شکل شدیگی نمبر ٹو رہو فلالا نمبر ثری سکندر ایک بلا گمبر سوال ہے آپ پس جانے اس نے ملو پیہ بتانے اپنی پسندھار آدمی ایچہ یہ تہر ہے ان تینوں کے اندر پہلے نمبر پہ دبو ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آپ تیسرے پہ شکیلنگ کلی تاکہ یہاں سے بھی گنتی کرو تمہیں دو نمبر پہ آنکھا تو بہت چالا جو بہت سمجھدار آدمی ہے آپ ان میں سے کس کو نمبر من دیں گے اشوری ہے رائے کاجل یا دپی کا پادو کون نمبر من کس کو دیں گے موبائل نمبر نہیں دے سکتے نہیں بیٹا یہ کام میں نے کرتا اچھا کہ موبائل نمبر دوں موبائل مانگا کل بولے گا موبائل والی بھی جائے اشوری ہے رائے وجہ وجہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو وہ مشورج رہے چکی ہے اور نوڈ آوڈ اس نے جو فلمیں ہل دیں گے کاجل نے بھی دیں گے دپی کا تو ٹھیک ہے نا اپنی جگہ پر پر آئے اشوری ہے رائے کی پرفومنس دیو داز ہم دل دے چکے آپ کے رہے اشوری ہے رائے پرفومنس کے ساب سے آپ میرے کو تینوں ہی نہیں اچھی یہ پتہ کسی مدرہ سن ہیروین کا فین نہیں اس کو پتا ہے نا اصل حاصل تو ان سے کچھ حالات کے حساب سے جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس حساب سے آپ کس چیز کو ترجیح دیں گے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے نمبر ون رکشا نمبر ٹو سائیکل نمبر ٹھیری کار ابھی کے دور میں جو حالات چل رہے ہیں میرے سائیکل سائیکل تم بھی سائیکل 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 چلا لگے چلا لیں گے کیا کریں اس پر شیب بھی بنا لگے جب بغیر خزانے کے ملک رہ سکتا ہے تم سائیکل نہیں چلا سکتا ہے کیا بات ہے سائیکل چلا لگے اور میری دعا ہے کہ تمہاری سائیکل ایسے ہی زندگی بھر چلتی رہے تم ترقی ہوگا کہ مو دیکھتے جاؤ آگے جاؤ پیچھے نہیں نہیں مڑ کے دیکھنے انشاءاللہ پیچھے مڑ کے دیکھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے آپ نے آگے تیز گوڑا ہمیشہ آگے بھاگتا ہے اور تیرا تو مو بھی گوڑے والا ہے تو آگے بھاگے کا تیس کی آگے بھاگوں گا تیرے پہ پیٹھے گا یہ جہاں لے جا جانا ہے کیونکہ تیرے کو گھر والوں نے گا اس کے ساتھ کچھ رہنے گا مو دوگے دریائی گوڑا ہے دریائی گوڑا ہے یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ رہنا یہ سمجھے تیری جو ہے یہ دریپ ہے تیرے پوری کہتے تھے لڑکی کھڑی ہوتی تھی میرے کو دریپ لگ گئی تو میں آگے کہتا تھا یار تو ہوگر بھولے تو میں دولا سا اس میں سے دریپ میں سے اپنے لیے بھی لے لوں کچھ انجکشن لگا گے تو یہ مستیاں ہوتی تھی میری دعائیں بیٹا تم دونوں میرے شو میں آئے لوچا میں لوچا اور مجھے بہت اچھا لگا میرے لیے میری شو کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گے آپ لوگ بھئی سب سے بہت اچھا لگا آپ نے اس شو میں ہمیں انوائیٹ کیا اور نام مجھے بہت اچھا لگا لوچا بھلا یونیک نام تھا بہت سارا پوڈکاست چل لیں اور یہ ایک یونیک نام ایک طریقے سے اور آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کے ساتھ آگے باتیں کریں اپنے مند کی باتیں شیئر کریں تو بیسٹ اپ لگ آپ کے لیے آپ کے پرشو کے لیے آپ کچھ بولیں گے یا چماٹ کھائیں گے میں بھی وہ ہی سب کچھ بولوں گا جو اس نے بول دیا تو اس کے آئٹم بھی تو کرے گا سب بیسٹ ورورڈ کر رہی ہے آپ کی طرف سے کچھ یار تُو میرے کو کلمہ سنا دیں کون سوال ابھی کیا بولنے پہلا کلمہ نا ہاں ہم کرتے تھے تیرے ربوں کے ساتھ مستیاں یہ کرتے تھے میرا دل تیرے ساتھ حضار ہو رہا اور انشاءاللہ انشاءاللہ تم لوگوں کی محنت رہی نا تو انشاءاللہ تم اپنا مقام تو بنائی لوگے انشاءاللہ لیکن پھرتی وہی سکندر والی آنی چیئے انشاءاللہ یاد رکھو بیٹا وہ میرا بچپن کا دوستہ اس نے بڑی محنت ہی کی سمجھے اور جس طرح تم لوگ وہ بیلڈ سے مارا ہے تو میں بھی اسی طرح کا ایک بیلڈ لوں گا اگر تم لوگ صدر ہیں تو بیٹا میں نے ادھر آکے بھی مارنا ہے اس بیٹا سمجھے کو ڈائٹ کرنا دیکھو نہیں میں نے تم لوگ کو پہلے دن جس دن سکندر کی ڈائٹ ہوئی تھی میں نے ایک بات گئی تھی ناظرین میں نے کہا تھا شعب ایک مذہبی آدمی ہے ٹھیک ہے وہ ای آر وائی میں لگ گیا آپ دونوں بھائی اپنی گورنمنٹ جوب میں لگ گئے میں نے کہا تھا چھوٹے کو جو ہے نا اس کو کھلا چھوڑ جو یہ کرنا چاہتا ہے آج بھی آج بھی اس کو ایسے رکھا رہا ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر اور نہ اس کو ایسے رکھو تاکہ تمہارے بھائی اس کا دل خوش ہوتا رہا ہے تم دونوں مہنکے ہو انشاءاللہ میری دعائیں بہت آگے جاؤں گے انشاءاللہ تم نے بہت آگے جاؤں گے تم پاکستان سے بھی نکل جاؤں گے امریکہ میں شکٹ ہو جاؤں گے جس طرح ملک کے آلات لگ رہے ایسے ہی ہو رہے ہیں ایسے ہی ہو رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا بیٹا وہی خالی مکان میں بھی بجلے گا بل تو اتنا ہی آئے گا گیس کا بھی آئے گا گیس نہیں آئی گا لیکن بل آئے گا صحیح ہے نا آج ہی ہماری ایک فیمیل آٹیس کی میں نے فیس بک پوست دیکھ اس کا بل آیا تھا ایک لاکھ چار ہزار نہیں ہے کونسی آٹیست ہے؟ روپی ہے نمگا نہیں تو اس کا بنگلہ ہے بنگلے کے تو بل اتنے ہی آگا میں اپنا بل دیکھاؤں تو ہمارا دماغ خراب ہو جائے گا 87000 پچھلے میں نے ایس دو اکیہ سے آجا پچھلے میں نے 87000 اس سے پہلے نبی آجا اگر یہ سارے پیسے جمع کر لیتا میں تم لوگوں نے ایک اپڑے جرا رہا تھا لیکن کیا ہم لوگ اللہ مالک ہے اچھی امید رکھیں گے تو اللہ تعالی اچھا کرے گا انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی بیٹا تم دونوں آئے اور کہہ کوئی آج جمعہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں آپ نے بولا تھا نا شروع میں ملنگ ہوں میرے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کو سینڈ کریں اور اچھے اچھے کمنٹس لکھیں دیکھیں گندے کمنٹس یا کوئی ایسی بہودہ بات لکھنا کہ یار آپ نے کن کو بلا لیا یہ آپ لوگ کہتے ہو نا یہ اچھا نہیں لگتا اب ایک آدمی ہے ایسا تو ہم کیا کریں اچھا بھی تو لائیں آپ کے ساتھ تو خواتین حضرات ایک آدمی بادشاہ آگے سب پریشان ہو گئے ہیں میرے تو چار میں پانچ ہزار روپے آ رہے جاؤں پھر بھی یہ بادشاہ نہیں ہے چاہیے میرے کو تو میں سری لنکا کا بادشاہ ہوں نا تیرے والی صاحب کو میں کہتا تھا سستی تاش کا بادشاہ نہیں ہوتا تو خواتین حضرات انشاءاللہ آپ کی محبت چاہت ہمارے ساتھ اسی طرح شامل رہی تو ہم بڑی بڑی تو لائیں گے ہی لائیں گے لیکن ہم ان لوگوں کو بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جو ہمارے مستقبل کے ہی رہے ہیں مستقبل ہے ہمارے پاکستان کا تو ملتے ہیں اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ تب تک اجازت دیئے گا ان دونوں بھائیوں کو اور اپنا بہت دیان رکھئے گا اللہ حافظ